موسیقی 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 پلیڈیوم کو اس کا مرائی پلیڈ کر رہے ہیں ceksا کریں لیں پلیڈیوم لامر کلیڈیوم کو میں ہے پلیڈیومی کو سلو کر دے اور آنچھا تم دلارے کی باشیز اس کی پروسسنگ کو سلو کر رہے ہیں تاکہ یہ یہ کرے کہ یہ الکین سے ڈائریکٹ الکین پہ نہ چلا جائے بلکہ یہ الکین پہ آکے رکھ جائے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم لوگ مختلف پروسیجرز یوز کرتے ہیں پوائزنگ کے لئے ہمارے پاس بیسیکلی اب اما کو بتا دیتا ہوں پوائزنگ ہم لوگ کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں یا پلیڈیم کے اندر آپ لیڈ آکسائیڈ کو مکس کر سکتے ہیں یا آپ لیڈ ٹیٹرائیسیڈیٹ کو یوز کر سکتے ہیں یا لیڈ کے دو تین کمپاؤنڈ سے آپ کے آباسن کو یوز کر سکتے ہیں اور پھر آپ یہ کرتے ہو کہ آپ ایک سرفیس لیتے ہو اس کے اوپر آپ کنولین کی سرفیس لیتے ہو اس کے اوپر آپ اس کو چھوٹے چھوٹے پاورڈڈ فارم میں پلیڈیم کو اس کے اوپر پھیلا دیتے ہو اور یہ جو کنولین کی میں نے سرفیس کیا ہے یہ ضروری نہیں کنولین بسیکلی ایک کمپاؤنڈ ہے آپ یہاں پہ کیلچم کاربونیٹ کو بھی یوز کر سکتے ہو آپ اور بھی چیزوں کو یوز کر سکتے ہو اس کے لیٹریچر الاوز دس تو آپ بیسیکلی اس کا میکنیزم کچھ ایسا ہوتا ہے جیسے آپ کو اس فگر میں نظر آ رہا ہے یہ آپ کا لینڈلر کیٹلیسٹ ہے یہ پورا کا پورا یہ جو پیچھے سرفیس نظر آ رہی ہے یہ بیسیکلی لینڈلر کیٹلیسٹ ہے یہ سرفیس جو ہے اس کے اوپر وہی فائنلی ریوائیڈڈ پلیڈیم ہے ٹھیک ہے جو کہ پویزنٹ ہے دوسرے کمپاؤنڈ کی ایڈیشن کی وجہ سے کنولین کی وجہ سے یا کیلچم کاربونیٹ یا اور چیزوں کی وجہ سے آپ اس کے اوپر ہائیڈروجن کو پاس کراتے ہو اس کے اندر سے ٹھیک ہے ہائیڈروجن کو جب آپ پاس کراتے ہو تو یہ ہوتا ہے کہ ہائیڈروجن کے بانڈز ٹوٹ جاتے ہیں ہائیڈروجن اس کے ساتھ بانڈ ہو جاتا ہے ٹیمپریریلی پھر اس کے اوپر اس کے اوپر جو الکائن ہے نا آپ کا چھوڑا سے دارک کلر یوز کر لیتے ہیں الکائن جو آپ کا ہے سوری آپ اس کے اوپر سے پھر اپنا الکائن پاس کراتے ہو الکائن میں دیکھو آپ کو یہاں پھر ٹرپل بانڈ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ الکائن کا ٹرپل بانڈ جو ہے وہ بریک ہو جاتا ہے یہاں سے وہ ڈبل بانڈ میں چینج ہو جاتا ہے اور نیچے سے دو ہائیڈروجن جو ہیں وہ اس کے ساتھ اٹائچ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے مطبع یہ ایزید بہت ہی سمپل سی بات ہے لیکن آپ کو صرف یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو لینڈلر سکیٹللسٹ ہے یہ کرتا کیا ہے یہ یہاں پہ بسیکلی اس ریاکشن کو کنٹرول کر رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ بسیکلی سس آئیسومرز یلد کرتا ہے آپ کو یاد ہوگا لاسٹ چپٹر کے اندر ہم لوگوں نے سس اور ٹرینس کی بات کی تھی سس جو ہے وہ جومیٹرک آئیسومرز ہوتے ہیں الکینز کے یا الکینز کے جس میں آپ کے پاس جو آر جو چین ہوتی ہے الکینز کے ان پرٹیکلر جومیٹرک آئیسومرزم ہولڈ کرتا ہے ٹھیک ہے جس میں ڈبل بانڈ کے دونوں ایک طرف ہوتے ہیں ہڈروجن اور الکائلز یا دونوں اپوزٹ سائیڈز میں یہ جو نیچے میں نے ڈراؤ کی ہے یہ سس آئیسومر ہے تو سس آئیسومرز یلد کرنے کے لئے لینڈلرز کیٹلیسٹ ٹھیک ہے اور ٹرینس آئیسومرز یوز کرنے کے لئے آپ میٹل کیٹلیسٹ یوز کرتے ہو ٹھیک ہے اور اس کو آپ لیکویڈ امونیا کے اندر ڈپ کر دیتے ہو ٹھیک ہے ایٹ ویڈی لوہ ٹیمپریچر اور اس سے آپ کے پاس ٹرینس آئیسومر یلد ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا آپ کے لئے کنفیوزنگ ہوگا لیکن آپ اس کو بہت ایزیلی یاد رکھ سکتے ہو کیونکہ بیسیکلی ابھی تک جتنے بھی ہم لوگوں نے کیٹلیسٹ دیکھے ہیں ان میں سب سے زیادہ ڈیٹیل میں ہم لوگوں نے جو بات کی ہے وہ انہی دو کے بارے میں ہم بات کر رہا ہوں کہ سس اور ٹرینس ان پرٹیکلر اکثر کوسشنز آ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ الکائنس سے الکینس میں کنورٹ جب آپ کرتے ہو پارشل ہائیڈروجینیشن جب آپ کرتے ہو تو آپ پویزنڈ کیٹلیسٹ یوز کرتے ہو جس کے لئے ٹھیک ہے تو پویزنڈ آپ اس کو لیکوڈ امونیا کے اندر پویزن کر دیتے ہو سوڈیوم کو ٹاک کے پاس ٹرینس ایس امر ییلڈ ہوتا ہے اور پالیڈیوم کو کنولین کے اندر پویزن کرتے ہو تو آپ کے پاس اور چیزیں ییلڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم آجاتے ہیں آج کے ایکچول ٹاپک کے اوپر جو ہے فیزیکل پروپرٹیز آف الکینس فیزیکل پروپرٹیز آف الکینس اور ساتھ ہم اند پہ ری ایکٹیوٹی بھی دیکھیں گے الکینس کی الکینس سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس میں ایک ڈبل بانڈ ہوتا ہے آپ کو بہت سمپل لگیں گی اب یہ باتیں لیکن لیٹ سے یہ آپ پہ پاس سمپل سا الکین ہے جس میں ایک سنگل بانڈ ہے باقی یہاں پہ دو ایچ لگے ہوئے ہوں گے یہاں پہ ایک ایچ لگے ہوئے ہوگا اور یہاں پہ تین ایچ لگے ہوئے ہوں گے ٹھیک ہے اب اس الکین کا جو جنرل فارمولا ہم لوگوں نے دیکھا جو ابھی تک آپ کو یاد ہوگا سی این ایچ ٹو این ٹھیک ہے یہ ابھی تک آپ نے فارمولا دیکھا تھا یہ فارمولا صرف تب ویلیڈ ہوتا ہے اگر سنگل یا شوٹ سے مونو ڈبل بانڈ ٹھیک ہے اگر ایک سے زیادہ ڈبل بانڈ ہیں تو پھر یہ فارمولا ہولڈ نہیں کرتا ملٹیپل ڈبل بانڈ کے لئے کیا ہوتا ہے ملٹیپل ڈبل بانڈ کے لئے آپ کو یہ کرنا پڑے گا اگر دو ڈبل بانڈ ہیں تو پھر آپ کا فارمولا ہو جائے گا سی این ایچ ٹو این مائنس ٹو بکوز ہوتا یہ ہے کہ ایک ڈبل بانڈ جو ہے وہ دو ہیڈروجن کو کم کر دیتا ٹھیک ہے اگر میں یہاں پہ بھی ایک ڈبل بانڈ بنا دوں تو یہ والا ہیڈروجن ختم ہو جائے گا یہاں سے اور یہاں سے ایک اور ہیڈروجن بھی پیچھے سے ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو جتنے آپ ڈبل بانڈ انکریز کرتے جا رہے ہو دو دو آپ کے پاس ہیڈروجن کم ہوتے جائیں گے ٹھیک ہے اور اگر آپ کے پاس دو ڈبل بانڈ ہیں تو سی این ایچ ٹو این مائنس ٹو اگر ٹین ڈبل بانڈ ہیں تو سی این ایچ ٹو این مائنس ٹو اگر چار ڈبل بانڈ ہیں تو سی این ایچ ٹو این مائنس ٹو and correspondingly آپ کے پاس یہ formulas yield ہوتے جائیں گے ٹھیک ہے تو پہلی بات آپ کو یہ پتا ہونی چاہیے CNH2N جو ہے یہ simply hold کرتا ہے اگر صرف ایک double bond ہو compound کے اندر hydrocarbon کے اندر دوسری physical properties کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہوتا ہے نا alkenes جسے ہم لوگوں نے alkenes کے بارے میں بات کی تھی اسی طرح alkenes جو ہوتے ہیں جو number of carbon atoms جون جون زیادہ ہوتے ہیں تو ان پر کیا فرق پڑتا ہے ہم ان کی properties کے برا جاتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں ایتھیلین یا ایتین پھر اس کے بعد پروپین یا بیوٹین پینٹین ہیکزین ہیپٹین اور یہ اس کے simple آئیسومرز آپ کے پاس existing کر رہے ہیں یہاں پہ یہ simple straight chain کی فارم میں سارے آپ دیکھ لو اور یہاں پہ آپ دیکھو کہ melting points 169-185-138 یہاں پہ پہلے دو کے اندر ایک anomaly ہے پہلے آپ کا کم ہو رہا ہے اس کے بعد continue اس لئے آپ کے پاس بڑھتا جا رہا ہے melting point ڈکین تک آپ دیکھ سکتا ہے آپ کا melting point بڑھ رہا ہے یہ جو نیچے ہیں یہ بیسکلی ایک الگ اس نے آگے کہانی سٹارٹ کر دی ہے اس نے پھر بیوٹین ہی کے بارے میں اور بات کرنا شروع کر دی تو بوائلنگ پوائنٹس بھی اسی طریقے سے آپ دیکھو کہ آپ کے پاس continuously بڑھ رہے ہیں اور بوائلنگ پوائنٹس اگر آپ دیکھو جو پینٹین کا بوائلنگ پوائنٹ ہے بیوٹین اور پینٹین کے اگر بوائلنگ پوائنٹ سے آپ اور کرو تو اس کا بوائلنگ پوائنٹ روم ٹیمپریچر سے زیادہ ہو گیا ٹھیک ہے تو بیسکلی ہوتا ہے یہ کہ جو آپ کے پہلے تین ہیں نا آپ کو الکینز کی فیزیکل پروپٹیز آپ اگر ڈیٹیل میں جا کے پڑھو لیکچر اگر آپ سن لو تو آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے جو الکینز ہیں وہ جو پہلے تین ممبرز ہیں اور پھر آگے چار کاربنز کے ساتھ بیوٹین تک جو آپ کے ہیں نا یہ جو ہیں یہ سارے کی ساری گیسز کی فارم میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور بیوٹین سے لے کے سیونٹین یا ایٹینٹھ ممبر تک جتنے بھی ہیں یعنی سی ایٹین تک جتنے بھی ہیں سی ایٹین ایچ ایٹین ٹوزر تیڈی سیکس سی ایٹین ایچ تیڈی سیکس جو آپ کے پاس الکین ہے جو آپ کے پاس اس کو ہم کیا نام دیں گے اوکٹا ڈکین ٹھیک ہے جو آپ کے پاس اوکٹا ڈکین تک ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ لیکوڈز کی فارم میں ہوتے ہیں اور اس سے اوپر والے جتنے بھی ہیں سی ایٹین سے آگے سی نائنٹین آنورڈز جتنے بھی ہیں یہ سارے آپ کے پاس ویکسی سولیڈز کی فارم میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے ویزلین ٹائپ ٹھیک ہے اور آپ دیکھو کہ ملٹنگ پوائنٹس کنٹینیو سی بڑھ رہے ہیں ملٹنگ پوائنٹس بھی بڑھ رہے ہیں تو مطلب بڑھ سمپلی آپ ان سارے باتوں کو سمجھ سکتے ہو اس کے بعد یہ ایک اور چارٹ ہے اس سے بھی آپ کو کافی چیزیں سمجھ آئیں گی دیکھیں جون جون آپ کا سائز بڑھا ہو رہا ہے ایتین پروپین اور پھر بیوٹین اور پینٹین تو آپ دیکھو کہ نمبر آف کاربن ایٹمز اوپر سے نیچے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ساتھ آپ کا جو بڑھ رہے ہیں 169 226 267 268 یا آپ کا بڑھ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں سوچ رہے ہو گئے کہ یہاں پہ بڑھ رہے ہیں زیادہ کیوں ہیں پچھلے والے چارٹ پہ تو مائنس میں تھے یہاں پہ دیکھو ایتین کا بڑھنگ پوائنٹ مائنس 102 ہے اور یہاں پہ ایتین کا بڑھنگ پوائنٹ 169 ہے ایکچھلی کنفیوز نہیں ہو یہ یہاں پہ kelvin میں لکھا ہو ہے اور پیچھے celsius میں لکھا ہو ہے ٹھیک ہے کلوین میں آپ 273 ایڈ کر دیتے ہو یعنی celsius میں ایڈ کر دیتے ہو 273 تو آپ کے پاس kelvin میں ریزلٹ آ جاتا ہے تو اس میں 273 آپ مائنس کر دیتے ہو تو وہی ریزلٹ آ جائے گا جو لاسٹ ٹیبل کے اندر تھا ٹھیک ہے تو پروپین کا آپ دیکھو کہ بڑھ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں اور ہمارا جو روم ٹیمپریچر جو 0 ڈگری celsius ہے وہ 273 ڈگری 273 ڈگری نہیں بولتے اس کے ساتھ 273 kelvin کے ایکوئلنٹ ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھو کہ یہ بیوٹین سے آگے کہانی تھوڑی سی بدلنے لگ جاتی ہے ٹھیک ہے دنسٹیز آپ دیکھو تھوڑ بڑھ رہی ہیں اس میں کوئی انوملی نہیں ہے صرف یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو نظر آ رہے ہیں تھوڑا سا ڈروپ ہو رہا ہے وہ بھی اس وجہ سے بگوز یہ پینٹین کے مختلف آئیسومرز کی یہاں پہ بات کر رہا ہے اس وجہ سے یہاں پہ کچھ ایسی گر بڑھنے ذرا آ رہی ہے تو پھر اس کے بعد کنٹینوسٹی بڑھ رہا ہے اور اگر اس سے آگے بھی آپ چارٹ بیسکلی بناوا نہیں ہے لیکن اگر اس سے آگے بھی آپ چارٹ دیکھو تو ڈنسٹی 0.8 تک جاتی ہے اور اس کے بعد رک جاتی ہے ٹھیک ہے اور آپ کو بتا ہے کہ ایئر کی ڈنسٹی کتنی ہے ایئر کی ایئر کی ڈنسٹی ہے آپ کے پاس 1.23 یہ کیا بات ہوئی کیا اس کی ایئر سے بھی کم ہوتی ہے ایئر کی ڈنسٹی 1.23 کیجی پر میٹر کیوب میں ہوتی ہے آپ اس کو کنورٹ کرو کیجی پر میٹر کیوب کو تو یہ کیا ہو جائے گا 1.23 اور کیجی کلو 10.3 گرامز پر میٹر کیوب 10.6 سنٹی میٹر کیوب آپ کے پاس ہو جائے گا 0.00123 گرامز پر سنٹی میٹر کیوب میں کیا ہوئی ہارے ہیں ہوا سے ہلکا نہیں ہو سکتے یہ پاس دیتا ہیئے وارٹ سے ہیئے ہاتھ کہ آپ کے پاس لائٹ ہوتی ہیں وارٹ سے ہیئے لائٹ ہوتی ہیں وارٹ کی ڈنسٹی ہوتی ہے آپ کی پاس کتنی ہوتی ہے وارٹ کی ڈنسٹی ہوتی ہے 1000 työ جی پر میٹر کیوب ٹیک ہے 1000 پی جی پر میٹر کیوب کو اگر آپ کنورٹ کرو تو یہ ہو جاتا ہے 1 گرامز پر سنٹی میٹر کیوب اور آپ کے پاس یہ جتنے بھی الکینز ہیں اگر آپ ان کو دیکھو تو یہ آپ کے پاس 0.8 گرامز پر سنٹی میٹر کیوب تک جاتے ہیں یہ سے آگے بنے ہوئے نہیں ہیں لیکن آپ بہت ہائر پر بھی چلے جو تو یہیں تک جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی الکینز ہیں یہ وارٹر سے لائٹ ہوتے ہیں although یہ ویکسی سولیڈز ہوتے ہیں لیکن ان کی دنسٹی وارٹر سے کم ہوتی ہے یعنی اگر آپ ایک گلاس الکین کا لے لو اور ایک گلاس آپ پانی کا لے لو تو پانی کا ایک گلاس بھاری ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہو گئی بات تھوڑی سی ان کے بارے میں الکینز کے بارے میں اب ہم ان کے تھوڑی سی سٹرکچر کے بارے میں بات کر لیتے ہیں الکینز جو ہوتے ہیں نا اس میں ایک دبل بانڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور دبل بانڈ آپ کو لاسٹ چپٹر کے اندر چپٹر سیون کے اندر وہ ڈیٹیل میں پڑھایا تھا میں نے کہ دبل بانڈ میں سے جو ایک بانڈ ہے نا یہ ہوتا ہے آپ کے پاس سگما بانڈ اور اس میں سے جو دوسرا بانڈ ہے یہ آپ کے پاس ہوتا ہے پائے بانڈ ٹھیک ہے اور یہ جو پائے بانڈ ہے اس کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ اگر لیٹسے یہ آپ کے پاس دو ایٹمز ہیں نا تو جو پائے الیکٹرونز ہیں یہ ادھر اوپر اور نیچے کے حصے میں بہت زیادہ پائے جا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر بے ڈیفینیشن اگر دیفینیشن بیٹوینے بیٹوینی دی ایکٹرونز میکسیمم in the region between the two nuclei in the line joining the two nuclei to that we call the sigma bond یعنی sigma bond یہ ہوتا ہے اس کو اردو میں اگر میں بولوں کہ یہ جو دو نیوکلیائے جو ہوتے ہیں دونوں نیوکلیس جو ہوتے ہیں دو ایٹمز کے ان کو اگر میں ایک لائن سے جوڑوں دونوں کا اپس میں اس لائن کے اوپر اگر الیکٹرونز پائے جا رہے ہیں تو ہم اس کو بولتے ہیں sigma bond ٹھیک ہے اور سوری آم ریلی سوری مجھے کام پڑ گیا تھا اچھا یہاں پہ جاگر درمیان میں بلکل پائے جا رہے ہیں تو ہم اس کو بولتے ہیں sigma bond اور اگر آپ کے جو الیکٹرونز ہیں ان کو پائے جانے کا چانس بلکل اس اوپر یا نیچے والے حصے میں ہے اور یہ بیسکلی کون سے ہوتے ہیں یہ آپ کے پی وائے یا پی زیڈ کے الیکٹرونز ہوتے ہیں پی وائے یا پی زیڈ کے because آپ کے س پی ٹو ہیبرٹیزیشن ہو رہی ہے س پی ٹو س پی ٹو کا مطلب ہے کہ ایک پی ایک ایس اور دو پی تو بانڈنگ میں پارٹسپیٹ کر رہے ہیں ہیبرٹیزیشن میں پارٹسپیٹ کر رہے ہیں ایک پی زیڈ جو ہے وہ ہیبرٹیزیشن میں پارٹسپیٹ نہیں کر رہا تو وہ جو پی زیڈ ہے وہ ادھر اوپر اور نیچے کر کے اس کا پی زیڈ اور اس کا پی زیڈ یہ دونوں آپس میں یوں بانڈ بنا لیتے ہیں اوپر اور نیچے والے حصے میں ٹھیک ہے اور یہ یہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے نا اس فگر کے اندر بھی یہ وہ پائے الیکٹرونز کو ہولڈ کرنے والی جگہ ٹھیک ہے اس حصے میں یہ سب سے زیادہ ہوتے ہیں اب اگر آپ غور کرو یہ جو الیکٹرونز ہوتے ہیں اس حصے میں لیٹسے یہاں پہ کوئی ایک الیکٹرون ہے اور ایک الیکٹرون یہاں پہ ایک یہاں پہ یہ نیوکلیس یا ایٹم سے بہت دور جا چکے ہیں اور یہ جو یہاں پہ درمیان میں ہے نا یہ والے یہ بہت قریب ہیں دونوں نیوکلیس سے تو ہوتا یہ ہے کہ ان سائیڈ والوں کو یعنی پائے الیکٹرونز کو ریموو کرنا بڑا آسان ہوتا ہے ٹھیک ہے یہی ہوگا نا یعنی اگر وائر سے کوئی چیز اٹیک کرتی ہے اس کمپاؤنڈ کو تو وہ الیکٹرونز اگر وہ چاہتی ہے کہ وہ الیکٹرونز ریموو کر دے اس کمپاؤنڈ کے اندر سے تو پہلے کون سے الیکٹرونز نکلیں گے سب سے پہلے یہ والے نکلیں گے اور بڑا آرام سے نکل جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ کے جو پائے الیکٹرونز ہوتے ہیں ان کو ریموو کرنا کمپاریٹیو لی سمپل ہوتا ہے اور بیسکلی جو پائے الیکٹرونز ریموو ہوتے ہیں پائے الیکٹرونز تو کون سی چیزیں ان کو ریموو کرتی ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ایک نئی ٹرمنالوجی ہوگی آپ کے لیے اس سے پہلے آپ نے نام سننا ہے کبھی الیکٹروفائل کا اور نیوکلیو فائل کا الیکٹروفائل اور نیوکلیو فائل ٹھیک ہے فائل اور فائل کا اب اگزیکٹی مجھے مطلب نہیں پاتا لیکن اس کو آپ یوں سمجھ لو کہ یہ کہتے ہیں پسند کرنا کسی چیز کو ٹھیک ہے تو الیکٹروفائل کا مطلب ہے الیکٹرون لونگ ٹھیک ہے اور نیوکلیو فائل کا مطلب ہے نیوکلیس لونگ ٹھیک ہے اب آپ مجھے یہ بتو الیکٹرون کو کون سی چیز پیار کرتی ہے الیکٹرون کو پروٹونز پیار کرتے ہیں ٹھیک ہے اور نیوکلیس کو کیا چیز پیار کرتی ہے نیوکلیس کو کوئی بھی پیار کر سکتا ہے نیوکلیس کو الیکٹرونز پیار کرتے ہیں کیونکہ نیوکلیس پوزیٹیبلی چارجڈ ہوتا ہے تو اس کو الیکٹرونز پیار کرتے ہیں اور الیکٹرونز نیگٹیبلی چارجڈ ہوتے ہیں تو ان کو پروٹونز پیار کرتے ہیں پروٹونز کہہ لو یا نیوکلیس کہہ لو ٹھیک ہے تو بیسیکلی الیکٹروفائلز وہ چیزیں ہوتی ہیں جنہیں الیکٹرونز پسند ہوتے ہیں اور جن چیزوں کو الیکٹرونز پسند ہوں گے وہ کیا کریں گے وہ الکینز کے اوپر اٹیک کر دیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ حملہ کر دیں گے الکینز کے اوپر ٹھیک ہے تو الیکٹروفائلز یعنی الیکٹرون لونگ سپیشیز یعنی پروٹونز یا نیوکلیس جو ہوتے ہیں آپ کے پاس ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو الیکٹروفیلک اٹیک is very common in الکینز الیکٹروفیلک اٹیک ہم اس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے الیکٹروفیلک اٹیک is common in الکینز اور اس کی ریزن یہ ہے کہ جو اکیفائی الیکٹرونز ہیں وہ لوسلی ہیلڈ ہیں ٹھیک ہے بہت سٹرونگ ان کی یہاں پہ نیوکلیس کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ نہیں ہے یہ سائیڈوں پہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر پائے بانڈز ہوتے ہی نہیں ہیں الکینز میں سارے کے سارے سگمہ بانڈز ہوتے ہیں اور جو الکینز ہوتے ہیں اس میں آپ کے پاس دو پائے بانڈز ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹو پائے یہ ٹو پائے ماتس فال ہے ٹو پائے نہیں یہ ٹو ٹائمز پائے بانڈز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ آپ الکینز کے اوپر الیکٹروفیلک اٹیک بہت ایزلی ہوگا وہ ہم زیادہ ڈیٹیل میں بات میں ڈسکس کریں گے اس چیپٹر کے اینڈ پہ کہ ڈیاکٹیوٹی انساروں کے آپس میں کیسے ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے اچھا ایک فائنلی آج کے لیکچر میں آپ کو سمپ کر دیتے ہیں ہم ایک جو چیز رہ گئی ہے وہ ہے سولیوبلیٹی ٹھیک ہے لازٹ ٹائم بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو کاربن اور ہیڈروجن کی آپس میں الایکٹرونیگٹیوٹیٹی ہیں وہ ا lynماسپی ڈسکیجلی ہے یہ ایک ہڈسکالیج is 2.5 and 1.1 تو ان کا falando اسے پہل داش دیکھیں چیزی گھرے دامنے CNC into roman اس کی پولریٹیی آوٹا اسے زیرو ہے یہ تھی بالکل ہی نون پولر ہے مكانا بھی اپن��وں ٹی جنمز اگر میں تو ہوتا یہ کہ آپ کے پاس cc اور ch bonds جو ہیں یہ دونوں almost non-polar ہوتے ہیں non-polar almost ٹھیک ہے تو لیکن الکینز اور الکینز میں آپس میں تھوڑا سا فرق ہے الکینز میں تو یہ ہوتا ہے کہ سارے کے سارے single bonds ہیں الکینز میں آپ کے پاس کوئی بیچ میں ایک double bond بھی آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ double bond کیا کرے گا کہ جو اس site پہ یہاں پہ درمیان میں electrons ہیں نا ان کو تھوڑا زیادہ کھینچے گا مثلا میں اگر بات کروں یہ والے دونوں carbon atoms ایک دوسرے کو تھوڑا زیادہ کھینچ رہے ہیں نسبتا ان والے دونوں carbon atoms کے ایسا ہی ہوگا نا اور similarly یہ والے دونوں carbon atoms کم کھینچ رہے ہیں اس درمیان والے کی نسبت تو ان کم یا زیادہ کھینچنے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی polarity induce ہو جاتی ہے small polarity you can say بہت ہی کم amount میں polarity induce ہوتی ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے تھوڑی سی ان کی properties different ہوتی ہیں الکین سے ٹھیک ہے solubility again ویسے ہوتے تو یہ non polar ہی ہیں نا کچھ نہ کچھ polar ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ proper polar بن گئے ہیں ٹھیک ہے ہوتے یہ ابھی بھی non polar ہی ہیں تو non polar ہونے کی وجہ سے یہ non polar solvents کے اندر ہی dissolve ہوتے ہیں like dissolves like ٹھیک ہے non polar solvents کے اندر اور non polar solvents آپ کے پاس کون کون سے ہیں non polar solvents آپ کے پاس benzین ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس ether ہے carbon tetra chloride ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس اور hexane ہے ٹھیک ہے alkanes جتنے بھی ہیں سارے non polar solvents ہیں جو آپ کے پاس higher chains ہیں liquid form ہیں تو آپ ان کے اندر ان کو dissolve کر سکتے ہو البتہ آپ water کے اندر ان کو نہیں کر سکتے because water is polar ٹھیک ہے تو آپ polar کے اندر ان کو dissolve نہیں کر سکتے ہو باتہ non polar کے اندر آپ ان کو dissolve کر سکتے ہو ٹھیک ہے so that's it about reactivity and properties of alkenes اسے next lecture کے اندر ہم لوگ addition reactions دیکھیں گے یعنے basically chemical properties of alkenes addition reactions of alkenes اللہ اللہ موسیقی